اسلام علیکم دوستو میرا نام شاہد و میرے یوٹیوب چینل الپٹو ٹونکس میں آپ سب کو خوش آمدید فرینڈ آزم بنانے والے ہیں ایک بہت ایزی سا اور سمپل سا سرکیٹ کے جو کہ ہم بائیک کی بیٹری کو ریپلیس کرنے کے لئے یوز کریں گے بائیک کی بیٹری میں ایک سار بہت سے مسائل ہا جاتے ہیں اس کو ریپلیس کرنے کے لئے ہم نے ایک آسان سو بہت سا سرکیٹ بنایا ہوا ہے تو ہم اس سرکیٹ کے ترو بائیک کی بیٹری کو ریپلیس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے یہ بائیک کی بیٹری ہے دیکھیں فرینڈز تو اس طرح کی ہوتی ہے ہم اسی بائیک کی بیٹری کو ریپلیس کریں گے ایک سرکیٹ سے تو چلیں بینہ وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اس سرکیٹ کو بنانے کے لئے جو ہمارے پاس رپائیڈ کمپوننٹس ہیں ان میں ہیں سب سے پہلے یہ اس طرح کے دو کیپیسٹر یہ فور سیون ٹبل زرو مایکرو فیرارڈ اور ففٹی وولڈ کے یہ دو کیپیسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ملوں گا ایک یہ چوٹا کیپیسٹر ون مایکرو فیرارڈ کا اور ففٹی وولڈ کا والٹیجز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ ففٹی وولڈ کا ہی رکھیں یعنی کہ یہ ففٹی وولڈ سے زیادہ کبھی رکھ سکتے ہیں لیکن ففٹی وولڈ انہف ہے اور اس کے ساتھ ملوں گا ایک یہ ٹرمینل باکس اور اس کے ساتھ دوں گا ایک چھوٹی سی پی سی بی اور اس کے پر ہم یہ سرکیٹ بنائیں گے اور سرکیٹ بنانا بہت ہی سمپل ہے تو چلے ہم سرکیٹ ڈائیگرام کو یہاں پر بنا لیتے ہیں تو سرکیٹ ڈائیگرام کو بنانے کے لئے ہم کچھ یوں کریں گے دیکھے جو کپیسٹر ہیں ہمارے پاس یہاں کپیسٹر اس طرح سے بنا دیتا ہوں یہ ہے 474 700 مائکرو فیرارٹ کی کپیسٹر 50V کے دونوں یہ دو کپیسٹر ہو گئے اس کا پوزیٹیو اور اس کا نیگٹیو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں سرکیٹ کو ہم نے پیرل میں کنیک کرنا ہے اس طرح یہ پوزیٹیو کنیکٹ ہو جائے گا اور بلکل سیم اس طرح سے ہم نے نیگٹیو بھی کنیک کرنا ہے اب جو ہمارے پاس چھوٹا کا پیسٹر ہے جو کہ 1 مائکرو فیرارٹ کا تھا اس کو بھی ہم بلکل سیم ان کے ساتھ اسی طرح سے کنیک کر دیں گے یہ والے کا پیسٹر ہے 1 مائکرو فیرارٹ 50V کا ٹیو رینڈ آئیوک کے آپ کو ویزبل ہو رہا ہوگا اس کو بھی ہم یہ کریں گے کہ یہ جو پوزیٹیو ٹرمینال ہے یہ نیگٹیو ٹرمینال ہے پوزیٹیو کو ہم اس طرح سے پوزیٹیو کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور نیگٹیو کو ہم اس طرح سے ڈائریکٹنے گی 건یک کر دیں گے تو یہی ہے ہمارا سرکیٹ اور یہی سے ہم آؤٹپٹ لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہو جائے گا ہم پاس پوزیٹیو اور یہ ٹرمینج پاس ہو جائے گا نیگٹیو گا اور یہاں پہ میں کنک کر دوں گا ٹرمیل بوکس ٹی وی جس کو کہتے ہیں اس کے دونوں ٹرمیل ہو جائیں گے بس یہی سرکٹ ہے آئی ہوک کہ آپ کو بیسبل ہو رہا ہوگا یعنی کہ ہم نے سارے کے پیسٹرز کو پیرل میں کنک کرنا ہے تو ان کے پیسٹر کرنے گا د milligram کے پیچرے کے پریسٹرز کو پیرل میں کنک کرنے گا تو ان کی ہم لیکس کو اس طرح سے موڑ دیں گے دیکھیں اور پھر اس طرح سے میں اس کی بھی لیکس کو موڑ دوں دیکھیں اب مجھے صرف اسے اب ان کی سولڈن کر دیں گی ہے باقی یہ سرکٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی سولڈن کر کے آپ اسے ملتا ہوں پھر آپ لوگوں میں یہ چیک بھی کراؤں گا ٹھیک ہے اب میں اس کی سولڈن کرتا ہوں تو دیکھیں یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے تمام کیپیسٹرز کو پیرل میں کنیک کر دیا ہے اور ساتھ میں اس ٹی بی کے ساتھ کنیک کر دیا ہے میں اس کو پیل بولڈ کی سپلائی دوں گا تو میں نے یہ اس طرح کا ٹرمیل بنا دیا ہے یہ پوزیٹیو یہاں ہے یہ نیگٹیو اور یہاں پہ میرے پاس صحیح ہے کہ پیل بولڈ کا چارجر اس کی بھی دوسری طرف میں نے اسی طرح کی ایک کنیکٹر کنیک کر دیا ہے جو کہ میں یہاں پہ اس طرح سے کنیک کروں گا اس کو چارج کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اچھے لیں میں ان کو لگاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں فرنز پوزیٹیو و نیگٹیو کا دھیان رکھنا ہے اگر پوزیٹیو نیگٹیو کا دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کے جو کپیسٹر بینک بنائے ہوئے اپنے بائک کے لیے یا کپیسٹر کی جو بیٹری بنائے ہوئے یہ کپیسٹر سارے کے سارے اوڑ جائیں گے تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے تو چلے اب ہم اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں اس کو ہٹھا کے یہاں پھر میں آپ کو اس کے اوپر فیل بولٹ چیک کراؤں گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو کنیک کر کے تو آپ ملٹی میٹر کی طرف دیکھیں میں نے ٹوینٹی وولٹ پر ڈی سی بس سریک کیا ہوا ہے اور یہ میں نیگٹیو اور یہ یہاں پر پوزیٹیو کنیک کر رہا تو دیکھیں یہاں پہ آرہے تقریباً فورٹین وولٹ ٹھیک ہے ویداؤڈ لوڈ فورٹین وولٹ آرہے اس کے تو چلے اب ہم اس کو اس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں یہاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پر کوئی بھی وولٹیجز نہیں ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی وولٹیجز نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے چارج کر کے رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اس میں ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر کیلئے چارج کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے فرینڈز اس کے آرہے تارٹین وولٹ یہی وجہ تھی کپیسٹر کے وولٹ اس کو ففٹی وولٹ رکھنے کی کہ اگر آپ انپوٹ اس کو زیادہ دیں گے تو یہ کپیسٹر اٹھ جائیں گے اگر ففٹی وولٹ کا ہے تو اس کو آپ ففٹی وولٹ تک کی کوئی بھی وولٹیجز دے سکتے ہیں چارج کرنے کے لئے چلتی سے ڈسچارج بھی نہیں ہو رہے ہیں ٹھویل پوائنٹ سکس تو سلو سلوے ڈسچارج ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کپیسٹر سے تو وہ ڈسچارج بھی ہوتے ہیں اچھار بھی ہوتے ہیں کیونکہ تو آپ اس سرکٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں بائک کی اس طرح کی بیٹری کے ساتھ ہوتی اچھا ہے یہ سرکٹ بہت زبردست ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ سرکٹ پسند آ چکا ہو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں پرینڈز میرے پاس بائک ہیں نہیں اگر بائک ہوتی تو میں اس سرکٹ کو لگا کے آپ لوگو چیک کرا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ اس سرکٹ کو لگا کے چیک کریں